بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میں ہوں آپ کی مولمہ رخشندہ آج ہم قوائد و انشاء میں الفاظ سازی پڑھیں گے اور الفاظ سازی کی مدد سے سابقہ اور لاحقہ بھی پڑھیں گے بناوٹ کے لحاظ سے الفاظ کی دو بڑی قسمیں ہیں نمبر ایک مفرد نمبر دو مرکب نمبر ایک مفرد مفرد کسے کہتے ہیں مفرد واحد کو کہتے ہیں یعنی وہ الفاظ جو دوسرے الفاظ سے نہ بنائے گئے ہوں اور جس کے مکمل معنی ہوں مثلا بڑھا بچہ اونچہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ نمبر دو مرکب مرکب کسے کہتے ہیں مرکب جمع کو کہتے ہیں یعنی ایسا کوئی لفظ جو واحد نہ ہو بلکہ دو یا دو سے زیادہ حروف یا لفظوں سے مل کر بنا ہو یعنی وہ الفاظ جو مفرد الفاظ کے شروع یا آخر میں کوئی لفظ یا علامت بڑھا کر بنائے گئے ہوں اس طرح کے مفرد الفاظ اپنی اصل شکل میں باقی ہوں مثلا مفرد لفظ اثر اضافہ کیا بے مرکب الفاظ بن گیا بے اثر مفرد لفظ خوف اضافہ کیا ناک مرکب الفاظ بن گیا خوف ناک سابقہ اور لاحقہ کسی زبان کا اہم حصہ تصور کیے جاتے ہیں ان کی بدولت کئی نئے الفاظ بنا سکتے ہیں جس سے زبان میں کافی وسط پیدا ہو جاتی ہے اردو میں ہندی، عربی اور فارسی کے بے شمار سابقے اور لاحقے موجود ہیں انہی کی وجہ سے الفاظ اور معنی کی نئی نئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں سابقہ اور لاحقہ مرکب نیا بامائنے لفظ بن جاتا ہے جس کی مدد سے ہماری تحریر خوبصورت اور میاری ہو جاتی ہے سابقہ سابقہ کو انگریزی میں پریفیکسس کہتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پہلے آنے والا سابقہ کی جمع سابقے ہیں تاریف کسی مفرد لفظ کے شروع میں لگایا جانے والا لفظ یا علامت جس کے لگانے سے نیا بامائنے لفظ بن جائے سابقہ کہلاتا ہے مثلا آ نفی کی علامت ہے اٹل اچھوتا اکارت وغیرہ ان یہ بھی نفی کی علامت ہے انپڑ انگنت انبن انمول انجان وغیرہ با یہ سات کے معنیوں میں ہیں باخبر بازابطہ باعثر باقاعدہ با تمیز اب جملوں کی مدد سے سابقہ کا استعمال سیکھتے ہیں مثلا نمبر ایک جملہ علشبہ کی قسمت اچھی ہے سابقہ کے استعمال کے بعد جملہ بن جائے گا علشبہ خوش قسمت ہے لفظ خوش کو لفظ قسمت سے ملایا تو بامائنے مرقب الفاظ خوش قسمت بن گیا مثال نمبر دو عادل اور وجاہت ایک ہی جماعت میں ہیں سابقہ کے استعمال کے بعد جملہ بن جائے گا عادل اور وجاہت ہم جماعت ہیں لفظ ہم کو لفظ جماعت سے ملایا تو بامائنے مرقب الفاظ ہم جماعت بن گیا لاحقہ انگریزی میں کہتے ہیں سفیکسس یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مائنے ہیں بعد میں آنے والا لاحقہ کی جمع لاحقے ہیں لاحقہ کی تعریف کسی مفرد حرف یا لفظ کے آخر میں لگایا جانے والا حرف یا علامت جس سے نیا بامائنے لفظ بن جائے لاحقہ کہلاتا ہے مثلا دان پاندان گلدان روشندان نمکدان وغیرہ زار گلزار سبزہ زار لالہ زار شولہ زار وغیرہ گھر چڑیا گھر اجائب گھر تار گھر ٹکٹ گھر کتب گھر وغیرہ اب جملوں کی مدد سے لاحقہ کو سمجھتے ہیں مثال نمبر ایک شہریار کے پاس بہت دولت ہے لاحقہ کے استعمال کے بعد جملہ بن جائے گا شہریار دولت مند ہے لفظ دولت کو لفظ مند سے ملایا تو بامائنے مرکب الفاظ دولت مند بن گیا مثال نمبر دو بزرگ بہت عبادت کرتے ہیں لاحقہ کے استعمال کے بعد جملہ بن جائے گا بزرگ بہت عبادت گزار ہیں لفظ عبادت کو لفظ گزار سے ملایا تو بامائنے مرکب الفاظ عبادت گزار یعنی عبادت کرنے والا بن گیا اور جملے میں ایک نیا نکھار آ گیا اب آپ قوائد و انشاء کی کتاب کا صفحہ نمبر 68 سے صفحہ نمبر 70 تک کا بغور متعلہ کریں متعلہ کرنے کے بعد آپ کے زخیرہ الفاظ میں کافی وسط پیدا ہو جائے گی اور آپ کو نئے نئے بامائنے الفاظ کا علم ہو جائے گا آپ انٹرنیٹ کی مدد سے بھی سابقے اور لاحقے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے اللہ حافظ